السلام علیکم دوستو میں ہوں حامد چہدری آج آخری ویڈیو ملتان کرکٹ سٹیڈیم کے اندر جو ہے آج آخری میچ تھا میچ ہو گئے اس کے بعد جو کلوزنگ کا سما ہے وہ آپ کو دکھائیں گے ملتان کرکٹ سٹیڈیم کے اندر جو ہے کلوزنگ کی جاری ہے تمام تر جو انتظامات کی گئے تھے وہ آج ختم ہو گئے ہیں ملتان کرکٹ سٹیڈیم کا نزارہ کرواتے ہیں آپ کو اب رات کے وقت ملتان سلطان اور کوئٹا گلیٹیٹس کا میچ تھا کوئٹا یہ میچ ہار گیا ملتان ج جیت گیا اب آپ کو سٹیڈیم کا ویڈیو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ڈیجیٹل باؤنڈری کو کھولا جا رہا ہے یہ دیکھیں ساری ایس ایم ڈیس کا لگا لگا کر دی گئی ہیں جو آپ کو ایک شیپ میں نظر آ رہی تھی اب یہ الگا لگا ہو چکے ہیں یہ دیکھیں سب کو ہٹا دیا گیا ہے سب کی تاریں نکالی جا رہی ہیں یہ ڈیجیٹل باؤنڈری اپن کی جا رہی ہیں دیکھیں پروڈکشن کمپنی ہیں جو ہیں اپنا اپنا سمان پیک کر رہی ہیں کلوزنگ کر رہی ہیں کیمرے اتار لیے گئے ہیں سارے کے سارے یہ دیکھیں اوپر جو کیمرہ لگا ہو تو وہ بھی اتارا جا رہا ہے یہ بھی کیمرہ کلوز کیا جا رہا ہے سمان سمان جو ہے وہی کٹھا کیا جا رہا ہے دوستو یہ آپ کے لیے ویڈیو ملتان کرکٹ سٹیڈیم سے لاسٹ ویڈیو یہ رش نظر آ رہا ہے یہ باؤنسر کہہ لیں آپ کو ان کو سٹیڈیم میں مختلف ڈیوٹیاں دی گئی تھی پیویلین کے اندر کہ آپ نے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے یہ ملتان کرکٹ سٹیڈیم کا لاسٹ ویڈیو دوستو یہ دیکھیں ملتان کرکٹ سٹیڈیم کا ویو یہ ملتان کرکٹ سٹیڈیم کا مکمل طور پر ویو ہے دے دیکھیں یہ پیچ کور کی جا رہی ہے پچھ کور کی جاری ہے یہ دیکھیں یہ ملتان کرکٹ سٹیڈیم خالی ہو چکا ہے میچ ختم ہو چکا ہے تو یہ آخری ویڈیو آج ملتان کرکٹ سٹیڈیم سے پی ایس ایل کی کیونکہ پی ایس ایل کے بعد اب باقی میچز کراچی اور کراولپنڈی میں ہونے ہیں یہ وہ گاڑی ہے جو جیز کی طرف سے گفٹ کی جائے گی جو زیادہ زیادہ لوڈ کروائے گا اور ان کو ایس ایس کرے گا یہ دیکھیں یہ ان کی گاڑی ہے ملتان کرکٹ سٹیڈیم اس سامنے کوئٹا اور ملتان سلطان کی ٹیم ابھی موجود ہے ان کے لئے بھی روٹس نہیں لگیں دگ آؤٹ میں کھلاڑی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے آج کوئٹا گلیڈیٹرز کی ٹیم کی کچھ کھلاڑیوں کی فیملیز آئی ہوئی تھیں ان کو زبردستی باہر نکال دیا گیا اس پر بڑا کوئٹا گلیڈیٹرز کی ٹیم نے احتجاج کیا کہ یہ غلط کیا گیا ہے اگر ٹیم کے کھلاڑی آتے ہیں ان کی فیملیز آتی ہیں اگر ان کے ساتھ اس طرح کا مس بیئیو کیا جائے گا تو یہ غلط بات ہے تو پی سی بی کو بھی انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا زلہ اندزامیہ کو بھی احتجاج ریکارڈ کروایا سنا یہ ہے کہ زلہ اندزامیہ کے افسران نے بقاعدہ آ کر محمد عامیر مہین خان اور عمر امین کی فیملیز کو سٹیڈیم سے باہر نکالا گیا یہ غلط روایت ہے ملتان اس طرح کی روایت قائم نہیں کرتا ملتان میں بڑی رواداری ہے مشہور ہے کہ رواداری بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن یہاں جو حالات کیے گئے وہ بوڑے بورے ہیں ملتان کرکٹ سٹیڈیم کے اندر زلہ اندزامیہ کے افسران کی جانب سے کھلاڑیوں کی فیملیز کو اگر باکس سے باہر نکال دیا جائے زبردستی تو ایک بری بات ہے یہ لیکن ملتان کرکٹ سٹیڈیم کے اندر ہوا تمام کام مکمل ہو چکے ہیں یہ سپائٹر کیم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سامنے سپائٹر کیم پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں سپائٹر کیم سارا کچھ کلوزنگ ہو رہی ہے ملتان کرکٹ سٹیڈیم سے وہ پیچھ کو بھی خور کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ سامنے درون پڑا ہوا ہے آپ کو درون دکھاتے ہیں جو آپ کو سپائٹر کیم پوری ویڈیو آپ کے ساتھ 360 اینگل پر دکھاتا ہے وہ یہ درون کیم ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ درون کیمرہ پڑا ہوا ہے یہ ساتھ ہی وکٹ وکٹ کو فائنل ٹیچ دیا جا رہا ہے اس کے بعد یہ کور کر دی جائیں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کی تاریں جو ہیں مختلف جگہ سے سارے پولز کے ساتھ ٹیچوں کے آتی ہیں یہ دیکھیں یہ یہ درون کیم ہے وکٹ کے اوپر یہ وکٹ کے اوپر پیچھ کے تیاری کی جاری ہے رولنگ کی جائے گی ساری پیچھوں کو ایک ایک دفعہ اس کے بعد جو ہے کور اپ کر دی جائیں گے وہ دیکھیں کور اپ کیا جا رہا ہے سٹیڈیم کو سٹیڈیم کی بچی اس کو یہ رولنگ ہو گئی ایک ایک دفعہ اس کے بعد یہ سپائیڈر کیم بھی نیچے اتار لیا گیا ہے اس کی جو اتاریں تھی وہ کھول دی گئی ہیں ملدان کرکٹ سٹیڈیم کے سامنے اپریٹر آف ڈرون سپائیڈر کیم یہ سپائیڈر کیم اپریڈ کرتی ہے ٹیم یہ اس کے میمبر ہیں یہ دیکھیں یہ کلوجنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ تمام کی تمام تاریں جو ہیں یہ رولر واپسی جا رہا ہے ملدان کرکٹ سٹیڈیم کا آخری دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو جو پی ایسل کے حوالے سے ہم نے بنائیں آپ کو پسند آئیوں سے اپنے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے بتانا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگیں